السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریاست قطر کی آواز اردو ریڈیو سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشہ ریا مہوش خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ صاحب سمو امیر نے کھل رات مردوں کی ایکزون موبیل ٹینس چیمپینشپ کا خطامی میچ دیکھا دوہا کو عرب سیاحت کا کیپٹل قرار دیے جانے کے بعد وزیر آزم نے کہا ہے کہ قطر کے پاس سیاحت اور ٹیوریزم کا پوٹینشل اور جدید ترین انفرسٹرکچر موجود ہے عرب پارلیمنٹس نے قطر کی استجویز کی حمایت کی ہے کہ مذاہب کی توہین کو بین الاقفامی پارلیمانی ایجندے میں جرم قرار دلایا جائے روز کی خلاف آبندیوں کا دسما یورپی پاکچ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریا بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلسانی نے مردوں کی 31 ایگزون موبل اوپن ٹینس چیمپنشپ دوہزار تیس کا اختتامی میچ دیکھا روز کے دینیل میدیدویف نے جو دنیا کے آٹھویں نمبر کے کھلاری ہیں دنیا کے سترویں نمبر کے کھلاری برطانیہ کے انڈی مورے کو ہرا کر یہ چیمپنشپ اپنے نام کر لی ٹینس اور اسکوش کے خلیفہ انٹرناشنل کمپلیکس میں کھیلے گئے اس میچ کو دیکھنے کے لیے متعدد شیوخ وزارہ آلہ اہدہ داران اور ٹینس کے شائقین کے ایک بڑی تعداد بھی وہاں موجود تھی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلسانی کی سرپرستی میں وزارت تربیت و تعلیم و آلہ تعلیم آئندہ بدھ کے روز سولویں علمی ایکسلنس ایوارڈ دے کی تقریب منقد کر رہی ہے اس موقع پر مختلف مراحل کے اور مختلف علمی شعبوں میں نمائع پوزشنیں حاصل کرنے والوں کو انعامات سے نوازا جائے گا اس سال اس ایوارڈ کی لیے منظور کی گئی کیٹیگریز میں انعام کے حقدار قرار پانے والوں کی تعداد چوست ہے جبکہ اس ایوارڈ کے حصول کے لیے دو سو اکسٹھ امیدواروں نے اپنے نام پیش کیے تھے اور ان سب کی کارکرتگی کو اس ایوارڈ کی شرطوں اور میاروں پر پڑکے جانے کے بعد چونسٹھ افراد کو اہل قرار دیا گیا ہے وزیر آنظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلسانی نے عرب تنظیم برائے سیاحت کی جانب سے دوہا کو دو ہزار تیس کے لیے عربی سیاحت کا کیپٹل قرار دیے جانے کے بازابتہ اعلان کی تقریب دیکھی ہے کراچہ کلچرل ویلج کتارہ میں یہ اعلان عرب یوم سیاحت کے موقع پر کیا گیا ہے جو ہر سال پچیس فروری کو منایا جاتا ہے وزیر آنظم و وزیر داخلہ نے عرب تنظیم برائے سیاحت کی جانب سے قطر ٹیورزم کے چیئرمن اور قطر ایویز گروپ کے سی ای او چناب اکبر الباکر کو عرب سیاحت کے کیپٹل کی چابیت ہمائے جانے کی تقریب بھی دیکھی ہے اس موقع پر موسیقی کے قطری ورسہ کی کئی نمونے پیش کیے گئے اور آتش بازی بھی کی گئی متعدد شیوہ وزیرا برادر ملکوں کے کئی آلہ اہد داران اور ملک میں سفارتی مشنوں کے سربراہن بھی اس تقریب میں شریک تھے وزیر آنظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلثانی نے اس موقع پر کہا ہے کہ قطر کے پاس سیاحت اور ٹیورزم کا بڑا پٹنشل اور جدید ترین انفرسٹرکچر موجود ہے وزیراعظم نے کہا کہ دوہا کو اس سال کے لیے عرب سیاحت کا کیپٹل قرار دیے جانا ایک بہت بڑی اچیفمنٹ ہے اور جو اس شعبے کو قطر کی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ بنانے کے لیے کی گئی منصوبہ بندی اور انتق محنت کا نتیجہ ہے شورا کانسل کے سپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم نے مقبوضہ فلسطینی سرزمین کی موجودہ صورتحال کے بارے میں قطر کے موقف پر زور دیا ہے اراقی دارالحکومت بقتات میں عرب پارلیمانی یونین کی چونتیسویں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قابض انٹیٹی کے سامنے خاموشی اختیار کر لینے سے اسے سزا میں بچنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور امن کی تمام کوششیں بلکل بے مائنے ہو کے رہ جاتی ہیں شورا کانسل کے سپیکر نے عرب پارلیمنٹس کے درمیان اجلاسوں کے انعقاد کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں قوموں کا مفاد ہے اور اس تنہا عربی امت کو درپیش انتہائی اہمیت کے مسائل پر موقفوں کو متحد کیا جا سکے گا چناب حسن بن عبداللہ الغانم نے علاقے کے امن و استقام میں عراق کی اہمیت پر بھی زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ خلیجی ممالک اس کے ساتھ تمام ترشوبوں میں تعاون اور مشترکہ عمل کے خواہش مند ہیں وزیر سہتیامہ ڈاکٹر ہنان محمد القواری نے زور دے کے کہا ہے کہ قطر ورلڈ ہیلتھ سیکیورٹی میں شریک ہے اور وہ عالمی برادری کے بارے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے اور وہ بیماروں کی سلامتی سے متعلق دو ہزار اکیس سے دو ہزار تیس تک کے عالمی عملی منصوبے کے نفاظ کی مدد و حمایت کر رہا ہے وزیر سہتیامہ سوزیلنٹ کے شہر مانٹرو میں بیماروں کی سلامتی سے متعلق پانچویں عالمی وزارتی کانفرنس میں قطری وفد کی قیادت کر رہی تھی ڈاکٹر ہنان محمد قواری نے کہا ہے کہ قطر کا یہ موقف انعالی اقدار کا عملی نمونہ ہے جنہیں صاحب سمو امیر شکتمیم بن حمد آلسانی نے اختیار فرمایا ہے اور قطر کے دو ہزار تیس کے جامع تصور کے بھی این مطابق ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قطر مختلف شعبوں میں عالمی برادری کا ایک فال ایکٹف اور ذمہ دار رکن رہے گا وزیر محولیات اور موسمیاتی تبدیلی شیخ ڈاکٹر فالے بن ناصر بن احمد بن علی آلسانی نے محولیات کی ریولپمنٹ اور اقتصادی سماجی اور انسانی ترقی کے ترمیان توازن کی اہمیت پر زور دیا ہے تاکہ قطر کے پائیدار مستقبل کی زمانت مل سکے وزیر محولیات اور موسمیاتی تبدیلی نے دو ہزار تیس کے قطری یوم محولیات کے موقع پر قطر نیوز ایجنسی کو دیئے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ قطر کے یوم محولیات کو منانے کا مقصد مقامی محولیات کی حفاظت کے بارے میں ان کی وزارت کے تصور اور حکمت عملی پر زور دینا ہے خاص طور پر کہ ہمارا مقامی محول قطر کے تاریخی ورثے کی ایک اہم حصہ ہے اور یہ قطری عوام کے کلچر کا بنیادی اور بڑا حصہ ہے واضح رہے کہ قطر کے یوم محولیات کی مناظبت سے العالیہ جزیرے میں ایک ایونٹ منقت کیا گیا ہے جس کا انوان ہے ہمارا محول ہمارے وطن کا ورثہ ہے معون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح القلیفی سے واشنگٹن میں امریکہ کی معون وزیر خارجہ برائے امور افریقہ محترمہ مولی فی اول نائب معون وزیر خارجہ برائے مشرق کے قریب محترمہ یائی لامبرد دو ام نائب معون وزیر خارجہ برائے مشرق کے قریب جناب ایتھن گولڈ ریش یمن کے لیے امریکہ کے خصوصی الچی جناب ٹین لنٹر گنگ لیبیا کے لیے امریکی خصوصی الچی جناب رچڈ نولینڈ امریکہ کے خصوصی الچی برائے امور فلسطین جناب حادی امر اور ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی الچی جناب رابرٹ مالی نے ملاقات کی ہے ان ملاقاتوں میں دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے مختلف علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کا جائزہ لیا گیا اس کے علاوہ ان ملاقاتوں میں پانچویں قطر امریکہ اسٹریٹیجک ڈیالوگ کے نتائج اور دونوں ملکوں کے درمیان طویل مدتی شراکت اور آپس کے گہرے تعلقات پر زور دیا گیا اردن کے شہر الاقابہ میں آج فلسطینی اور اسرائیلی نمائندوں کا ایک جلاس منقت ہو رہا ہے جس میں فلسطینی ارازی میں حالات کو معمول پر لانے کے موضوع پر بحث کی جائے گی امریکہ، مصر اور اردن کے نمائندے بھی اس جلاس میں شرکت کریں گے اور اسے یک طرفہ کاروائیاں بن کرانے اور شدت میں کمی لانے کی کوششوں کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے الفضہ تحریک کا کہنا ہے کہ اقابہ کے اس اجلاس میں شرکت فلسطینی عوام کے مفاد میں ہے لیکن مضاہمتی گروپوں نے اس اجلاس میں شرکت کو مسترد کر دیا ہے فلسطینی وزیراعظم محمد اشتیہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ انیس سو سرسٹ کی زرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جائے تاکہ دو ریاستی حل کی حفاظت کی جا سکے محمد اشتیہ نے امریکی سینٹ کے ایک وفد کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں اپیل کی ہے کہ اسرائیلی انٹیٹی پر زور دیا جائے کہ وہ فلسطینی عوام کو دی جانے والی اجتماعی سزاؤں کی ہر شکل بند کر دے روز نے موسکو اور کیف کے درمیان تنازع کے تصفیر کے لیے چینی پہل کا خیر مقدم کیا ہے اور زور دے کے کہا ہے کہ وہ فوجی آپریشن کے مقاصد سیاسی اور سفارتی ذریعوں سے حاصل کرنے کے لیے تیار ہے روز کی طرف سے یہ خیر مقدم یوکرین کے صدر فولا دی میر زلنسکی کے اس اعلان کے بعد کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ چینی تجویز کے کچھ حصوں کا خیر مقدم کرتے ہیں جو روز کے ساتھ فائر بندی سے متعلق ہیں چینی پہل سے متعلق ایک خبر یہ ہے کہ یوکرین کے صدر نے اپنے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنے چینی ہم منصب شی چنگ پنگ کے ساتھ ملاقات کریں گے اور ان کے ساتھ موسکو اور کیف کے درمیان تنازع کے تصفیر کے لیے چینی تجویز پر بات چیت کریں گے دوسری جانب امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کی مزید ٹین بیلین ڈالر کی مالی مدد کرے گا جس میں سے دو سو پچاس میلین ڈالر اس کے انرجی انفرسٹرکٹر کے لیے مقصود ہوں گے جو روسی حملوں سے متاثر ہو گیا ہے اس دوران میں یورپی یونین نے موسکو کے خلاف پابندیوں کا دسوہ پیکج بھی نافذ کر دیا ہے اس پیکج میں ٹیکنولوجی اور دہرے استعمال والی اشیاء کی برامتات پر سخت پابندی لگا دی گئی ہے اسی طرح اس جنگ کی مدد کرنے والے افراد اور اداروں مؤینہ مقاصد والی پابندیوں کے اقدامات بھی اس نئے پیکج کا حصہ ہیں اور اب کچھ سپورٹس کی خبریں کیون بی فٹبال سٹارز کے لیگ میٹس میں آٹھ میں راؤنڈ کے ملتوئی شدہ میچ میں کل اسد کلب نے قطر کلب کو صفر کے مقابلے میں دو گولوں سے شکست دے کے اس لیگ میں اپنا توازن پہ حال کر لیا اس تنہا اسد اب پچیس پوائنٹ کے ساتھ ایزی پوزیشن پر آ گیا ہے جبکہ قطر کلب تیس پوائنٹ کے ساتھ چہتے نمبر پر ہے اسی راؤنڈ پہل مرکیہ نے امسلال کو ایک گول کے مقابلے میں دو گولوں سے شکست دے کر اپنی پوزیشن تبدیل کر آ لی ہے اور اب وہ پندرہ پوائنٹ کے ساتھ آٹھ میں پوزیشن پر چلا گیا ہے جبکہ برزان کی ٹیم نو پوائنٹ کے ساتھ آخری پوزیشن پر ہی رک گئی ہے ایشین چیمپینز لیگ کے فائنل میں الدوہیل کلب کی ٹیم ٹائٹل ہولڈر سعودی کلب الہلال کے ساتھ آج شام چھے بجے سیمی فائنل میچ کھیلے گی یہ میچ ورلڈ کپ کے الہمامہ سٹریڈیم میں کھیلا جائے گا کلچرل ویلیج کتارہ کے ڈیریکٹر جنرل ڈاکٹر خالد بن ابراہیم السلیتی نے روایتی شکار کی بارویں الکلائل چیمپینشپ کے کامیاب انعقاد پر اپنی خوشی مسرد کا اظہار کیا ہے کہ اس میں درون ملک ہی نہیں بلکہ ملک کے باہر سے بھی روایتی شکار کی شدائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے بھرپور دلچسپی گم اظہار کیا ہے ڈاکٹر خالد بن ابراہیم السلیتی نے کہا ہے کہ الکلائل ایک مورسی کھیل ہے جو روایتی شکار کو فروغ دیتا ہے یہ ہماری کلچر اور عوامی ورسے کی ایک اہم بنیاد ہے جو ورسے کے تمام ترمائنے اور اس ورسے سے جڑی ہوئی اقدار کی اکاسی کرتا ہے اور یہ نسلوں کے درمیان ایک ہلکہ وصل کی حیثیت رکھتا ہے قدری ناشنل ٹیم کے شوٹر ریم الشوشنی نے امیر کوئید گرانٹ انٹرناشنل چیمپنشپ کے مقابلوں میں چاندی کے دو میڈل جیت لیے ہیں ریم الشوشنی نے ایشیا کا سلور میڈل اور امیر کوئید چیمپنشپ کے مقابلوں کے اختتامی مقابلوں میں بھی ایک سلور میڈل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے شوٹنگ کے قدری فیڈریشن کے ایک ممبر عبداللہ الحمادی نے کہا ہے کہ یہ چیمپنشپ دوہسار چوبیس کے پیریس اولیمپک گیمز کے لیے کالیفائی کرنے کا ایک پڑاؤ ہے ٹائکنڈو کی کتری ناشنل ٹیم کے کھلاری سعادل سلیتی نے اردن انٹرناشنل ٹائکنڈو چیمپنشپ کی درجہ بندی کے مطابق ون اسٹار کیٹیگری میں سلور میڈل جیت لیا ہے یہ مقابلے ان دنوں اردن کے دارالحکومت امان میں جاری ہے سعادل سلیتی نے ستاون کلو گرام سے کم وزن کی جونئر کیٹیگری میں اچھے نتائج حاصل کرنے کے بعد چاندی کا یہ تمہا جیتنے میں کامیاب ہوا ہے ایشیا فوٹبال انڈر ٹوئنٹی یود کے فائنل مقابلوں میں کتری ٹیم کا مقابلہ آئندہ بود کے روز اسبکستان کے شہر فرغانہ کے استقلال اسٹیڈیم میں ایران کی ٹیم کے ساتھ ہوگا ایشیا کپ کے گروپ بی میں شامل دوسرے دو ممالک آسٹریلیا اور ویتنام ہیں آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیشے خدمت ہے صاحب سمومیر نے کل رات مردوں کی ایکزون موبل ٹینس چیمپنشپ کا اختتامی میچ دیکھا دوہا کو عرب سیاحت کا کیاپٹل قرار دیے جانے کے بعد وزیر آزم نے کہا ہے کہ قطر کے پاس سیاحت اور ٹیوریزم کا پروٹنشل اور جدید ترین انفرسٹرکچر موجود ہے عرب پارلیمنٹس نے قطر کی اس تجویز کی حمایت کی ہے کہ مذاہب کی توہین کو بین الاقوامی پارلیمانی ایجنڈے میں جرم قرار دلائے جائے روس کے خلاف پابندیوں کا دسویں یورپی پاکیج ریڈیو قدر سے آج کا پہلا نشریہ اپتے اختام کو پہنچا نیو سادیتر سیفر رحمان آپریٹر سلمان اور سٹوڈیو سمحہ وشخان اور انتخاب عالم کو دیجے چاہتے ہیں